بچوں کو دعائے بڑوں کو سلام ہم فضاء ہے میرا نام تاروں سے ہوں گے ہم کا الام شو ہے آپ کا اپنا تاروں سے کرے باتы ناظر میراج کے پہلے ممان منسٹر آف پوپولیشن ویلفر پنجاب ہے تشریف لاتے ہیں ریٹائر کرنل ہاشم ڈوگر صاحب کرنل صاحب بتائیے کیسے ہیں کیسی ہے آپ کی وزارت ہم تو کب سے چاہ رہے تھے آپ ہمارے شو پہ آئے آپ ہی وقت نہیں نکال لے تھے بہت سائی دالی ہمیں آئے ناظرین میری آج کی دوسری مہمان ہوسٹ آکٹریس اور موڈل ہیں بہت پیاری ہیں تشریف لاتی ہیں سجل زویری سجل کسی ہے آپ آوے تمہیں کھجل اچھا دیکھتی ہے میری ٹکھا آگا آپ کی سی ایسی دیکھتی ہے آرے گریکٹ کیا مزیک آپ غلاب پہن کر رہے ہیں تینکی سو مچ کہاں سے مل جاتا آپ کو اس طرح سے تمبو والے کپڑے اپڑے پہرے پہرے میں پہنتی ہوں مجھ پہ اس طرح کی باتیں یہ لوگ نہ کسرے ہوتے ہیں میں نے کہاں میں اپنی مہمان کے ساتھ بھی اسی طرح کی بات کرتی نہیں میں دیکھتی رہتی ہوں آپ کو ماشاءاللہ بہت اچھی لگتی ہے آگ سے زیادہ پیاری لگتی ہے اس لئے چانس ہوتر کے آرے ہیں 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 سبھائی آئی ہے تشریف اس کے میرے تیسرے مہمان ایک دھماکہ دار سنگر ہے جن کے بہت سارے گانے یوٹیوب پر وائرل ہو چکے ہیں تشریف لاتے ہیں عابد کمل صاحب آشم ڈوگر صاحب آپ کی حکومت کرونا وائرس پر تو کابو پا نہیں سکی تو پھر اب یہ آبادی پر کابو کیسے پائے گی بتائیے آبادی کے لحاظ سے تو ہم اپنی ایفرٹس کر رہے تھے کرونا ایک مشکل صورتحال ہے سب سے آسان حل یہ تھا کہ پورے ملک میں یہ کم از کم بڑے شہروں میں کرفیو لگا دیا جائے لوگوں کو زبردستی گھروں میں بند کر دیا جائے تاکہ ایک سے دوسرے انسان میں یہ ٹرانسفر نہ ہو ایک ٹائم تھا ابھی جیسی جب کرونا آئے تھا اس وقت خوف تھا کرونا نہیں تھا اب یہ وقت آگیا ہے کہ ہر جگہ کرونا ہے مجھے خوف کہیں نہیں ہے نہیں میں سمجھتا ہوں کہ بلکل شروع میں جب کرونا کے وہ آیا تو لوگوں میں تھا خوف پہلے یہ ہوتا تھا کہ لوگ ترہ ترہ کی باتیں کرتے تھے کہ یہ کس کو ہے آپ بتائیں اگر آپ کی کوئی فیملی میں ہے یا رشتہ داروں میں ہے اور واقعی اس وقت زیادہ تر کے لوگوں میں رشتہ داروں میں نہیں تھا یہ شروع ایسی ہے ایسی ہے مگر میں سمجھتا ہوں کہ اب تو آپ کے کئی جاننے والے جن کو آپ ذاتی طور پر جانتے ہیں لوگوں کو نہ صرف کرونا ہوا ہے بلکہ بہت سارے لوگ ہر گھر میں بھائی ایٹ اٹھاؤ کرونا پیشنٹ نکل لے اپنی ایٹ بھی اٹھا کے چاہے کرونا کیا پتہ کرونا نکلے کرنل ساہب اٹھو ڈوکر اٹھو پیٹی آئی دے منیسٹر کہ دوکر کو بچ گیا منیسٹر نی چھٹن سے جاماں تے جاماں کسے میں ان کے سامنے رو تو سکتا ہوں کیا کرنل ساہب آتے کے ساتھی ہم نے رو جت آدیا ہمارے بابا پہ چاچا پہ نہیں یہ میں تو ان کا شکریہ دا کرتا ہوں کہ چلیں یہ میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے ملک کے رسپیکٹڈ آرٹسٹ ہے آرے کیا بات ہے تالی آلی چاہیے بات ہے آپ بولیں جناب میں تو آئی سننے کے لئے اے رسپیکٹڈ پرسن نہیں ہے یہ وہ ہے جن کو ڈز تراز ہی نہیں آتی اور ہاں رسپیکٹڈ تو دور کی بات ہے ایکسپیکٹڈ بھی ہے چند دنوں کے میمانے دنیا میں دوکر صاحب میں رسپیکٹڈ ہوں اور یہ میری طرف سے ریجیکٹڈ ہے آر تم دونوں نا اگر آپ چاہتے ہیں ڈوگر صاحب کے پنجاب کی آبادی کو کنٹرول کر سکیں تو آپ سب سے پہلے ہمارے چاچا کو کنٹرول کریں یہ دیکھ سو تائی بچے نے ہونٹے ملے جنہ دیکھ بچے نے پاڑا بن گیا ہونٹا ایک دونی 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 چار ایک بچہ دو بچے تین بچے چار چار بچے چھے چھے بچے یہ دیکھ پاڑے بن چکے دیکھیں تو بڑے دیکھیں ان کو تو سمجھانا چاہیے تھا کسی نے سمجھایا نہیں 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 ڈوگر صاحب ایک عورت میں نے سمجھان دی رہی چھے مینے انہیں میں نے سمجھایا پھر میں ایک دن انہوں سمجھایا ہوتے چھون میرے انتی بچے ڈوگر صاحب انتیس بچے یہ دین ہے تی چھاٹھ بچے چانچی دین ہے پچھلی شادی تو اینہ دیکھ کچھن دا کو خانہ کھولو نا انتروں مسالہ نہیں نکل دا کوئی نا کو بچہ نکل ہو تو شیروانی کی پاکٹ میں اسے رومال کٹتا تو بچہ گھنے آئی تا یہ دیکھارے بچے نا نہ ہوں تے ٹٹی تل ہون لگ پندر سنجل آپ مجھے بتائیے ہوسٹنگ سے موڈلنگ موڈلنگ سے پھر ایکٹنگ یہ سفر کیسا جا رہے ہیں بہت اچھا جا رہے ہیں ہوا یہ تھا کہ میری ایک پرینٹ تھی تو وہ ہوسٹنگ لائن میں کام کرتی تھی اس طرح ٹی وی چینل پہ اچھا تو ہم لوگ ساتھ پرتے تھے تو اس نے مجھے بولا کہ مطلب کالیج کے جو ایونٹس وغیرہ ہوتے ہیں تو ہم نہیں ہی مل کے ہوسٹ کرتے تھے اچھا اس نے مجھے بولا کہ آپ کالیج میں اتنے بچوں کے سامنے جب آپ ہوسٹ کر لیتے ہو تو مطلب ٹی وی چینل پہ ایونٹس وغیرہ بھی گھرہ رہا ہوں تو میں نے کہا نہیں مجھے نہیں آنا میں تب ایک ہوتا ہے کہ نہیں اس پرگر میں نہیں ہے اس طرح لیکن مجھے ایک دن وہ زبر جسی ایک ایونٹ پہ اپنے ساتھ لے آئی تو جب میں آئی میں دیکھا میں نے کہا یہ تو بڑا ایزی مطلب کالیج میں تو اتنا پرفیکٹ ٹردو کے ساتھ اور اس طرح سے کرنا بڑھتے ہیں پہی تیچیز بھی ہوتے ہیں آپ کے فرینڈوں کے ساتھ سبح شامہ پڑھ رہے ہوتے ہیں بلکل بڑا مسا آتا تھا کالیج میں اس کی سہیلی ہم سارے مل کے ہوسٹنگ کر رہے ہیں ہاں بہتا رہی تھی پھر کیا ہوا کہ آپ نے ختم رہا ہوا ہے تو پھر میں نے ایک ٹی وی چینل پہ ہوسٹنگ سٹارٹ کی تو وہ وہاں پہ میں نے اوڈیشن دیا تو وہ ہو گیا فائنل تو میں نے سٹارٹ کیا کیا شو تھا فیشن بیش شو تھا گیس بیش شو تھا ہاں انٹرٹینمنٹ کا تھا ہاں تو وہ مجھے بڑا مزا آتا تھا ایک گھنٹے کا پورا شو تو وہ میں نے کیا اس وقت آپ موٹیویٹ ہوتے ہو کہ پہلی دفعہ میں نے اوڈیشن دیا اور سیلیکٹ ہوگی کیا بعد؟ پھر اس کے بعد میرے ایک میکپاٹی سٹارٹ کیا تو وہ نے مجھے بولا کہ آجو موڈلنگ سائے پہ تو میں نے کہا میری ہائٹ بھی چھوٹی ہے مجھے نہیں آنا وہاں پہ 5' 7' سائے پہ اس نے کہا نہیں ایسا کچھ نہیں ہے ملتا تماؤ تو اچھا فیشن بھیجو میں نے کہا اچھا ٹھیک ہے میں نے سٹارٹ کیا تو لیکن جلدی میں نے اچھے برینڈز کیے اور اچھی کیمپینز کیے تو مجھے اس میں مطلب ہوا ایرے واہ میری بھی سہیلی نے مجھے ایمپوز کیا تھا انہوں نے ایمپوز نہیں ایمپوز کیتا ہونا ہے کہ اے کام نہ کر اب بابا تو زیادہ بولا نا تو تیرا کچھا چھٹا نا ایکسپوز کر دوں گا میں شو پہ ایسا نہ کرنا کہیں تمہارا بھی نہ میں ایکسپوز کر دوں تیکھا سجل تمہاری وجہ سے کتنی جیلس ہو رہی مجھ سے سجل آپ کا پیر ویسے اچھا بن سکتا ہے آپ کا نام ہے سجل اے بابا ساڈا ہے کھجل سجل اور کھجل کی جوڑی کتنی پاپولر ہو گیا ہے بابا ہاں تو لوگ تم سے پوچھیں گے ارے سجل رات کو کس کے ساتھ گھوم رہی تھی کہاں ہے وہ چول آبید صاحب آپ کا نام آبید ہے پھر کھول کون ہے کھول ایک پھول کا نام ہے اور یہ سکول لائف سے میرے دوستوں نے میرے ساتھ یہ شاعری کا بھی شوق تھا تو انہوں نے لگا دیا یہ آپ کا نام ہے آبید کھول ہاں مارے چاچے کا نام ہے چاچا چکڑ تو ہمارا رشتہ بڑا گہ رہا ہوا انسی آبید صاحب کو شیر آپ بھی سنائیے تھا ہمیں ہمارے پرگرام میں آیا آپ کا بنتا ہے جی جی ضرور سناؤں گا سنائیے اس دور کا بھی اپنا آلگ ہی مزا رہا جب تک وہ زندگی سے میری کھیلتا رہا اس دور کا بھی اپنا آلگ ہی مزا رہا جب تک وہ زندگی سے میری کھیلتا رہا جس سے وہ مانگتا رہا بربادیاں میری میں بھی اسی خدا سے اسے مانگتا رہا آبی~~~ Welcome back you watching your favorite show Tauru سے گرے باتیں سرجل آپ مجھے بتائیے کہ سوشل میڈیا پہ آپ کون سا اپس یوز کرتی ہیں مدلو سوشلی ٹک ٹک پہ ہے تو بتائیے ہاں ٹک ٹک جو ہے ابھی کچھ 3 منس پہلے میں نے جو ہے ڈاؤنلوڈ کی اس سے پہلے میں یوز بھی نہیں کرتی تھی اچھا میں سٹیڈی کر رہی تھی بیچلر تو اس سے مجھے تھا کہ ابھی سوشل میڈیا پہ جو ہے بہت زیادہ اپ ایکٹیو ہو جاتے ہیں کیونکہ آپ کو اتنی ایڈکشن ہو جاتے ہیں ان چیزوں کی تو میں نے 3 منس پہلے کیا تو ماشاءاللہ سے آپ بھی چھائیے ایڈکٹو گلوز کے علاوہ مطلب میں نے کہا کہ مجھے بھی کرنا سی تو کیسا لگ رہا ہے مزا رہا ہے مجھے تو بہت زیادہ مزا رہا ہے ہاں کیونکہ اپنے پہلوڈ کیتے ہو گئے مجھے بھی تو پتائیں میرے تو بھی تھوڑی ہی ہے چھے لاک ہوئے ابھی تو چھے لاک تو بس تم مجھے لائک کرو میں تمہیں لائک کرتی ہوں چھے لاک ایک بڑھ جائے گا اور یہ تو ایسے بھی جو ہے ایک پولو جو ہے آپ کو چھے لاک مطلب اس کے ساتھ پہلوڈ کی رہے پھرہ تمہیں مجھے لائک کرو میں تمہیں ڈس لائک کروں سجل آپنا اپنی چاچی کے ساتھ پہلوڈ بنائے اس کے بہت لائک سہیں وہ کیسے وہ بچہ ہی ہے نا نا کہ لائک سہیں لائک سہیں سجل یاد ہے جو پہلا ٹک ٹک وائرل ہوا تھا جس میں اس نے آپ کو کہا تھا کھلا نہیں سکتے تو پیدا کیوں کرتے ہوں آپ مجھے ہر جگہ زلیل کراتی ہیں ممی یاد ہے نا تمہیں بہت ہوگے مجھے بالکل بھی نہیں یاد سجل نے بہت اچھا کبر کیا ایسے ویسے تمہیں ملتے تو ہوں گے لوگ ٹک ٹک پہ میسے جیز بھی کرتے ہوں گے زبردستی کے ہاں نا دیکھتی ہو کبھی میسے جیز کھولتی ہو دیکھتی ہو کون فین جو ہے وہ خوال ہوا ہے پاغل ہوا ہے کون زیادہ یاد لائک کر رہا ہے کون زیادہ کومنٹ کرتا ہے ہاں بالکل میں دیکھتی ہوں اب تو جو ہے مطلب لوگنان ہوا جب اس کے بعد مطلب میں زیادہ ویڈیوز وغیرہ بنانا شروع کی تو انسٹاگرام پہ مطلب جو لوگ آتے ہیں تو میں وہ دیکھ کے حران زیادہ ہوتی پھر وہ یہ ہوتا ہے کہ ایک لڑکی نے ریپلائی کر دیا گئے تو پھر سٹارڈ ہو جائیں گے یاد ہے جب تم کہا کرتی تھی مجھے خدا کا واسطہ ریپلائی کر دو اور میں تمہیں ہمیشہ بلوگ کر کے نکل جاتا تھا مجھے ایسے کچھ بھی نہیں یاد بے کڑی گل ہے پہلے ہندہ سو گرام پھر دو سو گرام پھر انسٹاگرام کیا گرام کی بات کرنا تھے تو چھٹانک میں بھی حال ہو جائے گا یا اچھی لگی ہو یہ بات کہکے میں اور سجل جب ٹک ٹاک بناتے تھے تو منٹوں میں وائرل ہو جاتا تھا ہاں سب کہتے تھے رشتہ دینے میں آسانی ہے باپ نے اپنی بیٹی کے ساتھ ویڈیو بنا لیا ہمیں پتے اببہ کون ہے باپ کس سے کرنی ہے آج میرے مگر کیوں پیٹے پیڑا میں ترا مگیتر قتل کرتا ہے یہاں پر ایک بہت خوبصورت رڑکی سامنے آپ کے بلکل برابر میں بیٹھی ہے سجل اس کے ساتھ ٹک ٹاک بنانا چاہے تو آپ کو کیسا لگے گا وہ دیکھنا پڑے گا اس کا کونٹنٹ کیا ہے اچھا ویسے تو ساری میند جو ہے وہ لڑکی یہاں پہ بیٹھ کے سجل ہی اسی کی پرفارمنس پر ہوگی آپ نے صرف ساتھ دینا ہوگا آپ بس فریم میں ہوں گے بلکل کوئی ایکسپیرینس نہیں ہے ایسی ہم بھی ہی چاہے تھے ڈوکر صاحب کے پہلا ایکسپیرینس آپ ہمارے سامنے ہی کر لیں سجل اگر تم نے ہاں کی تو میرے مرے کا مو دیکھو چلا پھر انشاءاللہ سجل میں جان دے دوں گا اگر تم نے ڈوکر صاحب کے ساتھ ٹک ٹک بنایا تو جان دے دے گا کریںانے اللہ کے سے 600 رپے کینے ہوئی دے گا اور تری جان رہ رہے ہیں بیکے آجیا بابا جان دے دو مگد تمہاری لاش کو تھنڈا میں ہی کروں گی پنکھات والی لاش کی طرف کر دوں گی اینڈ کیوں کرنے ہو لاش ہے گا کلفیاں سجل پلیز یہ میری غیرت گھاراں نہیں کرے گی تم کسی غیر منسٹر کے ساتھ ٹک ٹک بناو تو کیا کہتے ہیں ہو جائے پھر ہو جائے بلکم کوئی آئیڈیا دیں آلے جی آئی ہاں 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 ڈوگر صاحب فریش ہو جاؤ پہلا ٹک ٹوک کے تادا پھر ٹک ٹک ٹاکر لینا لگ جانی آنے ہو سکتا ہے پسی مستقبل دے مشہور ٹک ٹکر بانجے وہ اور ڈوگر صاحب نے اگر اونا دا ٹک ٹک اچھا نامنیا اور تاڈی ٹک ٹاک کر کے نکل جانگے چالے جی سجل بنا لیجئے آپ ٹک ٹک ٹاک چلے چلو آپ بادلین خاستہ میں تمہیں اجازت دیتا ہوں آپ چاہیے تو ایسا آپ کو اجازت ہے آپ مو بھی ان کے جیسا بنا سکتے ہیں اس کے بعد پھر میں سابقہ وزیر کے طور پہ ہی جاتا ہوں اے صحیح کہنے ٹکر صاحب انہیں پڑے وزیرا نکڑا آجے نوکری تو ہوں میں نے کہا مجھے تو یہ واقعی کرونا سے بھی زیادہ خطرناک لگنی امیان نواز شریف صاحب نو وزارتِ عزمہ چوم یہ نکڑا آجے اے ہوئی سب تو پہلے لے کے ایسی پنامہ پیپر چاہتا اور آپ پوچھی آواز میں بولیں گی اور خدا کا آواز سے چھوٹی چھوٹی جیزوں پر ٹیسٹ کروانے نا چاہتے جائے بولے آپ نے سب سے پہلے گھبرانہ نہیں ہے آلے واہ ہاہ مجدد پہلی دفاع بھائی کیا بات ہے دوگر صاحب میری بات سنیں کوئی ایسیی ہی رین جو آپ کو بہت پسند ہو شبنام جی بابو جی ایسے وہ اچھی ایکروس تھی اچھی تھی نا ہاہ تو شبنام جی کے ساتھ آپ اگر ہیرو پیر میں تو کسا آپ کو پر کہنا پڑتا ہے جات اگر آپ نے بنانا ہی ہے تو ابھی کسی موجودہ کے ساتھ آپ تو بلکلی مجھے گزشتہ آیاں میں بھی شاید چلیں گی بہت اچھی ایکٹرس ہیں وہ اچھا فاتہ ازایر جواد ہے ان کو تمہا امتیاز بھی تو دلوایا ہے آپ کی پارٹی نے دلوایا ہے ہم تو قدر کرتے ہیں ٹیلنٹ کی اور ابھی بھی جو اس بجٹ کے اندر بھی ہم نے آرٹس کے لیے جو فیڈرل بجٹ ہے اس میں بھی ہاں انہاست کہ جو ان کے لیے پیسے رکھے ہوئے تھے زیادہ کر دی ہم نے ڈبل کر دی پیسے تُس ہی بڑے رکھ دے فنکان آواز دے پر مل دے نا ملیں گے اب ملیں گے انشاءاللہ گبرانہ نہیں آپ پر سچ سچ بتائیے یہ کورڈ سونگ گانا زیادہ مشکل ہوتا ہے یا پر اوریجنل سونگ گانا دونوں ہی مشکل ہیں میرے سوال کہتے تھے کسی نے سوال کیا کہ گانا مشکل ہے یا آسان انہوں نے جواب دیا کہ اگر گانا آتا ہو تو مشکل ہے اگر نہیں آتا تو آسان تو کیسے آئے اس فیلڈ میں مطلب کسی کی میں نے آپ کو بتایا میرے ساتزانے مری بڑی اس مہرنمائی کی سکول کے ساتزانے ان کو بڑا شوق تھا میرا پہلا برگام میرے سکول سے ہوا تھا سجریپ فل کتنے سال ہو گئے تقریب بیس سال ہو گئے اوہ 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 تقریب بیس سال ہو گئے پاکستانی مشہور ایکٹس ہوسٹ ہم ہے لو جی اے ہو جی عورت اگر کارچے ہوئے نا روز دروازیاں کے کتے بہت پاؤں گئے چچے تقریب میرے خلد پشانیاں نہیں میرا ناں ہے سنا کمیٹی مار میں کروڑا رپئیاں نہیں ہیں کمیٹیاں پانی ہیں میں ایک ممولی عورت نہیں ہیں تُس بھی کروڑ دو کروڑ دی کمیٹی پانی ہیں تیمینو دس ہو تیرے برگی عورتنال بندہ ستار آسو دی کمیٹی نہ پاوے تُو دو کروڑ دی کال کرن ڈہیاں تیرے نام ہی کاٹ دینا جیڑا جیڑا کمیٹی پا لے پھر میں اونا دیاں کھا جمیٹی پانی ہیں اے ہو جی عورتا جس کارچے ہونا اس کارچے چڑیلا نہیں آن دیاں کرو کرو پسمانا لوکانیاں میرے نا کمیٹی پائی ہونا تیرے سات کروڑ دی کمیٹی انگلی پھر بندہ لگے بندہ ستار آسو دی کمیٹی پا لے تیرے بندہ ستار آر دی کمیٹی پا لے دو زار گیڑا لے نام آئی دا پچھے تیرے ساتھ دی کمیٹی کالوں نکلے گی اچھا تُس ہی کمیٹیاں کٹ دیو ہاں جی تاڑے ملے دی نالیاں کون کٹ دے ماشاءاللہ ہاں ماشاءاللہ پھول بھی لایا ہے تھلے موں میں چاڑی ٹائی پیئے چلی بات تمید نا بے تو تو ویسے میرے ہو ساں ماشاءاللہ اینکا بھی لایاں نے بس سنوے تیرے نزاکت آئی جاندی سیلی چھاٹ اینے تیرے نال انجی کرنا ہی کتوں کے میں کریں گی کنی سوڑی لگی تو میں نو دس کئیڑی ورکشا آپ تو تیار ہو کئی آئی ہیں ایک میٹی پاؤنی ہے تو داس ہے میں نو جگتا کری جاندی ہاں آجا تسی اسی تیرے نال کمیٹی نہیں پاؤنی جو تو تُو مرنا ہے نا تیرے تے میٹی پاؤنی ہے سجڑا میں نو اپنی بنا لے چھڑا لے میں نو گالنا دلال دو کروڑ دی تو کمیٹی پاؤنی ہے 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 دو کروڑ دی کمیٹی پاؤنی ہے دو کروڑ دی کمیٹی پاؤنی ہے تو کوئی گل نہیں بچ بندہ ہے انہیں میرا پانچ سو رپیا دینا جس دن انہوں نے دیتا میں کمیٹی پاہ دے مینو تو بڑے سونے لگئے ہو میں تھا انہوں کیا ہو جی لگئے ہیں اوہ مینو میں تسی سونے زہر لگئے ہیں کئی لوگ میرے تل زامن آرہے ہیں تو سی وعدہ کرو مینو انہوں کو بچاؤ گے میں انہوں نے بندیا دا ہو حال کریں گا جنہا کرونا نے آدمی میشہ دا کی کانی دوست کون جی نا کرتا ہی کانی دوست کونچا یہبkef س گھانے دانگی پہرنالیا بزرگا شنعی میں تندہست دے اینے سانوں کیا سی کروڑ دی کمیٹی پاؤ سال بار بارہ کروڑ دی نکلے گی کمیٹی دے کوئی نہیں نکلی ڈیڑھ میں نہ ہو گیا ہی نکل گئی ایت مسلم عورت تے الزام لکاریاں جالی رنگی لیا دے سا دے کمیٹیاں دے پیسے روڑی نما عورت پرم تو ہی لے گا میرک پیسے ہو میرا تو تم تین کروڑ کھاگی ہو کمیٹیوں کے چکر میں نرکوڑ کتھ ہویا تین کروڑ اور تیرے کنے بیسر دو کروڑ رو بییا دھا گا تیرا مو نہیں ہیٹ پا کے بندہ رنگیلا نہیں ہو جاندہ ناسا چوڑیاں کر کے ساڑے کروڑا ڈبے نے ناغے دیا بچیا تو ہی تا شکل شکل پیال آم نے اوہ 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 رنگیلا بانا حامد رنگیلا جوہیت ان کو بان کھا لو میرا بلیٹ جو ہے نا ہیٹا ہوتے ہو رہا ہے مPSH مائیں کی نکل آیا 하ا سجنہ میں نے اپنی بنال کروڑ دو کروڑ دی کمیٹی پواد سجنہ میں نے اپنی بنال ہڈا دو دن کروڑ دی کمیٹی پواد اچھے دوگر صاحب سنہیں کہ آپ کی حکومت وہ پھر سے لوگڈاون کرنے کے بارے میں سوچ رہی ہے کہ اب دورست ہے بتا دی جائے میرا نہیں خیال کہ اس طرح کا لوگڈاون نہیں اب پوسیبل ہے اور اللہ نہ کرے کوئی بہت ہی گریف سیچویشن بن گی تو شاید اس کے بعد حالات تو ابھی خراب ہیں ڈوگر صاحب تسی لوگڈاون کرو یا نہ کرو پٹرول آٹے تے چینی دا لوگڈاون تے ہے یہ نا آپ لوگ انہیں تو پیٹرول سستہ کیا ہے مگر پیٹرول پم کے جو مالکان انہیں پیٹرولیں غائب کر دیا ہے اب آپ ان کو پکڑے نہ جا کے نہیں وہ بات آپ کی ٹھیک ہے ہوا یہ تھا تھوڑا سا اگر آپ اس کا انسائیڈ یہ ایکسپیکٹڈ تھا کیونکہ انٹرنیشنلی فیول پریسز بہت کم ہو رہی تھیں تو پی اے سو کے علاوہ پرائیویٹ جو لوگ اس بزنس میں ہیں انہوں نے اس کو فورس ہی کرتے ہوئے انہوں نے اورڈرز ہی پریسز نہیں کیے جو کہ ہونے چھہیے تھے سانو بڑی پرابلوں میں ڈوگر صاحب چاچا چار دن تو اپنے اپنے اگر آن تو بیٹھا جیسے جن میں بچے انہوں نے پیدا کیتے ہیں نا تے کوجے جا کار ہی لیند تے چھنگے اے کسی دے کار میں مان چلا جائے نا اے دے بچے انہوں نے دے کار اینج پھیل جاندے نے جیویں ٹڈڈی ڈالنا کھیتاں چھ پھیل لیے ہاں ہیں جب ہاں ہے ہاں جب کار ہاں ہیں کار چھ پھیلے کار چھ انجن کھولے چچے کل ہر سینز نا بچہہ اے ڈے اے ڈے اے ڈے اے ڈے اڈے اے ڈے اے ڈے وہ چک گنجے بھی سجل میں آپ کو کچھ آپشن دینے لگی ہوں یہ باتائی کہ اگر کسی پولٹیشن کے ساتھ آپ کو کینٹل لائٹ ڈینر پر جانا پر جائے مجبورا نہیں چاہی تو کس کے ساتھ جانا پسند کریں گی کائم علی شاہ، مشاہد اللہ، جاوید حاشمی صاحب کائم علی شاہ اتنے اچھے لانتے کائم علی شاہ اور کینڈل جو نظر نہیں نا ان کے بھی کون بیٹھا ہے کائم علی شاہ صاحب انہیں پرانے نا فراون جدو پیدا ہوایا سی نا تے کائم علی شاہ صاحب نے پہلا گانا کیتا سی ہاں بچی چھوٹی سی کائم علی شاہ تے عوضوں دا جدو فوجات تلوارا نا لڑ دیا تا چپیڑا نہ لڑ دیا دنیا تے تین چیزیاں سب تو پہلے آئیاں سرنا اب اس سب آپ باتائیں آپ کا پسندیرہ شنگر کون ہے جس کو آپ چھپکے سے کبھی چھپکے چھپکے سنتے ہو غلام علی شاہ لے تو میں نے ہنٹ دیا وہی بول دیا اے کی بات ہوئی کوئی ایسا جس کو آپ سنتے ہو بندی دالش تیرا میری بندی فوق میں منصور ملنگی صاحب شفاو اللہ روکری صاحب اور غزل میں غلام علی صاحب آرے کیا بات ان میں سے کس کی غزل آپ کو بہت اچھی لگی غلام علی صاحب کی مہدی صاحب کی مہدی صاحب تو ماشاءاللہ بہت بڑے کوئی ایک غزل جو آپ بہت زیادہ سنتے ہو ان کی کوبہ کوب پھیل گئی بات ہو جائے نا گنگنہ دیجئے نا مقام فیض کوئی راہ میں جا چاہی نہیں جو کوئی یار سے نکلے تو سووے دار سے لے بے خوے کرونا مرے آکے نہیں بے خوے کرونا مرے آکے نہیں بے خوے تیرے آر کی جادو کر کے نا توتے نوں کا آبنا آکے کین دی دیکھو یہ میں نے کیا کر دیا تو توتہ بھی واپس بنا کر دکھاؤں کس کو ہو گئی اے ہو جی کوڑی بات چکولفی کھا رہی ہوں دی جڑی کولفی ڈیک رہی تھا لو کتا کھا رہے ہیں اور اسے شرم بھی نہیں آتی ہے میں اس کو کیا بھی دی ہوتی کیوں کہ پیسے میں نے خرچہ کیے تو کھا تو کیوں رہے ہاں دیکھو اے آجنا کھا لکھا رہے ہیں پتھو کی دی میں جا چنے لگن دے ہی آئی تے کیا بات ہے گڑوی آلی یہ تے ہیں ریزی کانے گاؤں دی کیڑا دے لائے فا میں سی مرے لے ہوں دیکھا یا نیمی پاہنے کے سی نیم گالا یوں سینی تاں اے دسوے میرا دشمن کتھے اے دیکھو اے دنوں میں دسانگا ہاسا چواب آپ آتے ہیں تو گھوڑ سوالی پر تو آتے نہیں ہیں تو اپنے موہ سے آواز نکال لیا کریں ڈدگڈڈڈڈڈڈڈ نا اے دگڑ دگڑ اسی دگڑ دگڑ موہ کر لو موہ کر لو اے دہ بات کردی دوکر صاحب دیکھے آجے کیڑی ہستی آئی ہے پاکستان چا جتن تو بعد ہے پوری دنیا نو فتح کرنو بھیر رہنے اے ان کو دارو سے آچتلوار آرہا میں ملانا پر اوٹھا پڑی ہے اور کبھی زندگی میں سیریس بھی ہو جایا کرو سیریس تو ہم آپ کا بجٹ دیکھ کے ہی ہو گئے ہیں اور یہ بجٹ تھوڑا سا مشکل ہے کڑوی گولی سمجھ کے نگل لو اور اگلا بجٹ اس سے بھی مشکل آئے گا دیکھو میری بات ہوئی ہے اردوگان سے اور مہاتیر محمد سے ہم تیلوں مل کر یورپ اور امریکہ کا مقابلہ کریں گے ایتھے تاڑے کو لوکرون نا دا مقابلہ نہیں ہونڈیا توسی یورپ اور امریکہ دا خیت سوا مقابلہ کرنا جمعہ کھان صاحب تو ہی تلوار ہاں کی پھاڑ لیا اچھو لوکانو بڑے جانور کر کے دینا اور یہ تلوار میں نے جانور زبا کرنے کے لیے نہیں کرپ ناصر کا کلا کما کرنے کے لیے پکڑی ہے اور جس نے بھی کرپشن کی میں اس کا وہ حال کروں گا جو ارتغل نے بازل تینیوں کا کیا تھا خان صاحب تانو چینے ایک گر سمجھ نہیں آرہی او کون سی او بندہ کونے جڑھا تانو اینے مشکل نا یاد کرا آرہے ہیں اور نا تم لوگوں نے تاریخ پڑھی ہے اور نا تم لوگوں کو مستقبل کا پتہ ہے نا تمی پرائے سے لیسٹ پڑھی ہے تو نا تانو چیزا نہیں ہے کیمتا نہ پتہ ہے اے ہو جا بندہ پندہ پڑھنا جا کرنا ہے میں بابر بادشاہ ہاں کس سے تھی شادیدے کوڑا چاہید آوے تو میں حاضر ہاں اے بابا بھی لکڑ دے کوڑے ہواڑ کے نچ دا سی باس کسی نے لکڑ دے کوڑے نو اگلا دیتی باس پھر نہ بابا لبے آنا لکڑ لبی نہ کوڑا لبے آ نالے نچ دا جاوے نالے نیرانو ٹرودا جاوے اے ہو جا بادشاہ پینڈا جا کرنے اے تاڑے پینڈ بادشاہ گیا کہ اٹھا دال کو مرے بندے دے کپڑی دے دیو اور میں تمہیں اکبال کا شہین اور پی ٹی آئی کا ٹائگر بنانا چاہتا ہوں تم لوگ کیوں باندر بننا چاہتے ہو اے ہو جا بندہ بغداد جو لوکا نو ہکے دیا باریاں لاؤں دا بچہ سلامت جان کی امان پاؤں تو کچھ عرض کروں عرض کرو تسی اتھے کھلوتے ہو بار تاڑے کوڑے نو نو کسی کھوٹے نے پھاکتے لا دیتا اے ہوئے نانا پھو کھوٹا کھا رہے ہیں کچھ ہوئے اے ہوئے کو بچالو سنتے ہیں کچھ منفرد سی خبریں ہمارے شو پہ ہمیشہ کی طرح ہوتی ہیں کچھ عجیب و غریب خبریں آج کون کون سی خبریں ہیں نرمل میکسیکو میں پیرا شوٹ سے دھولا آسمان سے گھیرا اور باراتیوں میں اٹکا جسنا اے اس دھولے نے شرط لائی سی باراتیاں نال کو پیرا شوٹ دے ذریعے شادی حال چاہے گا اسنا چاچے نے بھی شرط لائی سی کیا کہ میں بھی پیرا شوٹ دے ذریعے یا مانگا انہیں رکھی شادی تیسرے فلور تھے جدوں براتیاں نے چاچی دا مووے کیا انہیں اوہ تو بغیر پیرا شوٹ دو چھالاں کٹ ماری عام شادیوں میں تو لوگ کہتے ہیں نا مبارک ہو بہت خوش ہوئی ہے اے چاچے دی شادی تے لوگ کی آئی کہندے سے آلتو جلالتو آئی بلا کر ٹالتو باقی انسانہ نے تو چڑیلان چمڑ دیا نا چاچی ساڑی ایک چڑیل نو چمڑ گئی سی اور ایسی چمڑی کے چڑیل دے پلے چاچی نے ایک کوٹ خوندانی چھڑیا جدو آمل نے چاچی نو کی نا چڑیل چو نکل جا چاچی جا لگیا اوہ دا خون می پی گئی تو نالے پرسی لیک نکل گئی آئی گے چلیے گاڑی میں بند ہو جانے والا کتا خود ہی کار ڈرائیو کر کے گھر پہنچ گیا لوگ کہندے کٹے سیانے نے ایک توں ہاں سارا دنے چھا بیٹھا رہی دا تو کلی بھرکیا گڑی چلا کے اپ پہ چلا جائے کر میرا کیا انتظار کرنا ہے آج ای آرپ انہ دے واو واو بھی گڑیاں ڈرائیو کر لن دیا تو ساڑے اتھین ٹنڈا گرا آنکہ بیٹھ رہن دیا چاچی نے بھی کتا رکھیا سی تو انہوں ڈرائیویں گ سکھا دیتی چو دوز کسے دور چاچی آؤٹنگ تے جاندہ سی تے چاچی ہالے اتھے ہوندہ سی تے کتا گڑی لے کے کار پہنچ جاندہ سی ایک لئے چاچی نے کتا نو پچھیا اے گڑی میں تیرے لی لئی ہے کہ اپنے لئی انہوں نے کہا نہیں جی میرے لئی اور آگے پڑھئے پاکستان میں پیٹرول کی قلت محدود مقدار میں فروغ سے تجارتی سرگرمیاں متاثر اے چاچی نے پٹرول پاپا بڑی مارکت رو جا کے انہوں نے کہا پٹرول ہے انہوں نے کہا جی گڑیت پونا چاچا تے ہر پٹرول پاپ تے زلیلی ہویا ہے ایک جگہ پٹرول آستے جلوس نکلیا سی تے چاچا ہوتھے جا کے نارے لال نک پیا اوام کو پٹرول دو اوام کو پٹرول دو پٹرول پاپ پلے نے آکے انہوں مارے چھتر کہ تیرے کول تے سیکل ہے تو اے دے چی پٹرول پو آنے چاچا ٹیٹھے شرمیندہ نہیں ہے کہنے چی پٹرول نہیں پونا تو چین پٹرول نلتو آنے اور کیا خواب میکسکو کے میئر کی گلتی پر مقامی لوگوں نے اسے زنانہ لباس پہنا دیا چاچا بھی ایک کوری جرنل کانسلر بنیا اے دے کل ہوگی گلتی لوکا نے نو زنانہ لباس پو آتا شرمیندہ نہیں ہویا جا کے مہتے خودے نچن لگتے ہیں اب آپ ایک کلو ایک کوری گلتی ہوگی یہ دے علاقے دے لوکا نے نو زنانہ لباس پو آتا اچھا شرمیندہ نہیں ہویا جا کے نیر تکھل ہوگیا اے بابا میں پہلے پچھ رہے پچھے ٹول کی بجاندہ سی اوہ نا نے کار دیتا اوہ کیوں؟ کیونکہ بہت پچھے بجاندہ سی نا اوہ مال روڑ تے نچ رہے ہوندے سن اے شدرے ٹول کی بجاندہ سی اے لزبت کولو میں یہ گانا ہے جکوری گلتی ہو گئی اوڈینس نے نو مردانہ لباس نہیں بنایا اے دے سرتے چوئی تی پوش اللہ کے نو چچون تر بناتا اے دے سرے ٹول کی بجاندہ سی اے دیتا ہوں اتنا اچھا لگا سیریسلی بازب آپ کارنل بھی ہیں آپ کارنل بھی ہیں آپ کارنل بھی ہیں اس کے باوجود آپ کے اندر کوئی خمند ہی نہیں تھا اتنا پولائٹ آپ کی نیچر ماشاءاللہ اتنا آپ ہمارے شو پر رچ گئے بیشہ کیا کہیں تالیاں بنتی آپ کے لئے اے دیتا ہے اے دیتا ہے پہلا ایکسپیرنس تھا اور واقعی and to be it is worth it oh really آ 하게 رہے گے پیر ایمière بانوا لگا and what about you Sardjl you a much so kind and au fond and like me on drugs daddy you're straat thank you so much you're great yحیش your home to cafe Jakob on drugs u m بس میں اثر زندگی میں بھی ایسی کھچ چلوں ایسی یہ بات سچی ہے میرے بارے میں سجل پروگرام میں صرف فیزہ ہی تھی ایسی مرے بیٹھے انہوں نے سمجھے در لاشی پہیا نہیں آپ سب بہت اچھے ہیں بہت انجوئے گئے ہمیں آپ کی thank you for coming بہت اکیو آبیت سب thank you so much for coming بہت اچھا لگا اور اسی طرح آتے رہیے گا آپ کا آپ کی ٹیم کا آپ کی چینل کا بہت بہت شکریہ جینن کا بہت شکریہ بہت شکریہ